میرا کریم خالق تمالک اللہ جنہیں مومنین بے اولادنے جنہ بے ربا عبد پاک جھوڑی نوازتہ نیک تے نرینہ اولادنے سے میرا کریم خالق تمالک اللہ وانیہ نے مدرزی توفیق آتے خیر چاہتا میرا کریم اللہ اس بارگاہ نو تاکہ ہم انشاء جو آباد فرمائی تمام شیعہ سنی مسلمانہ نو محبت نا زندگی بسر کرنے دی توفیق ان سالے بلند واضح اللہ لحمہ اکھیجے برکریم خالق تمالک اللہ تمام مسلمانہ نوازتہ اولادنے سے امام زمانہ نظرور صلوان پر محمد و اہل بیت محمد اللہ محمد وآلہ محمد محمد موزہ سامہ ان صدات اولام ان تحایمات کس لیٹ ہوں دی کہ پچھے تھوڑا مجلس تو لیٹ ہو گیا ان چار مائے کے دس منتے سی برامدگی انشاءاللہ کرنی ہے شریعہ زرجناعی زیارت کرنی ہے اس تو پہلو میرا دل ہے ایک دو آیتاں قرآن دیاں پڑھیں گے کیونکہ مجلس مولا امام حسین علیہ السلام در منصوب ہے یہ میرا دل ہے کہ دو تین آیتاں جنا منو ٹیم دیتا گیا انشاءاللہ دو تین آیتاں قرآن دیاں پڑھیں گے جان قرآن پڑھنا اس واسطے ضروری ہے کہ نبیہ رسولتانہ کیسے قرآن صرف حدیق کے ساتھ ہے بہت شکریہ پر مولا سلامت لکھا شاگیر نرین جنہا کلمہ پڑھے ہیں سارے مسلمانہ جنہا کلمہ پڑھے ہیں جنہوں اسی انشاء کردے ہیں محمد رسول اللہ میں تیتی سال کردہ رہے ہیں اسی پریشان نہیں ہونا وہ جنہوں انشاء کردہ ہیں وہ نے یہاں کیسے قرآن صرف علی ناری میرا ویسے دل کردہ ہے ساتھ سا لوگ ہیں منو شبیہ ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ میں روز قرآن پڑھتا گڑیچ بھی ناری مجلس بھی ناری لائبریریچ بھی ناری کہ میں نے کہا میرے ناری ناری نبیدی آباز سیدہ تا بھی راکھا ہے سیدہ تا بھی راکھا ہے سیدہ تا بھی راکھا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میں تلتوں کے پر پڑھتا لوگوں نے کہا ہی حفظ کیتا ہے انہانا روی قرآن نہیں نبیدی آباز ہے اے گریب مسکین حافظ نے علی محافظ قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ جناح ٹائے میں توجہ فرماؤ ادا مطلب ہے نہ کسے حافظ نہ رہے نہ کسے مولوی نہ رہے نہ کسے شیعہ نہ رہے نہ کسے سنی نہ رہے میں کہے یا اللہ آدم علیہ السلام نہ رہے فرمایا نہیں میں کہے نوح علیہ السلام نہ رہے فرمایا نہیں پہلا جملہ قرآن تھے میرا ہاتھ تھے وہ مسلمانوں سوچو جس ہی ایک کسے نبی نہ روی نہیں وہ جدو علیہ السلام علی ورگے نہیں رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جدہ بیر علی حید علی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ادا مطلب ہے قرآن صرف علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے اس واسطے قرآن پڑھنا چاہیے باقی دیا ہے کہ مجلش شبیر وہ اداس دینا مسال دے کے اگر اللہ نہ کرے چنیت علامت کوئے اہل سنو تو بریل بھی فوت ہو جائے اللہ نہ کرے وہ انتے نے یار بزرگ فوت ہو گئے نے کی لے گئے نے زمین میں چھٹ گئے نے پیسے پہ چھٹ گئے نے یہ دی بخش شواشتے کچھ گیتا جائے وہ پھر مولو صاحب انتے نے ملاد مصطفیٰ کراؤ ملاد کراؤ گئے تو نبی راضی ہو جائے گا نبی راضی ہو گیا جلدہ راضی ہو گیا اللہ راضی ہو گیا ساڑا بابا بخشا جائے گا ٹھیک اگر ان کو شیعہ فوت ہو جائے وہ انتا یار مہنک ہی کران وہ انتا پریشان نہ ہو تو ملے میں سے شبیر رکھے حسین راضی ہو گیا تو زہرہ راضی ہو جائے سبحان اللہ زہرہ راضی ہو گئے تو مصطفیٰ راضی ہو جائے گا مصطفیٰ راضی ہو گئے تو اکبر راضی ہو جائے گا تو ساڑا بندہ بخشا جائے گا گل کو ٹھیک دیو بندی دوست وہ انتے نہیں مجرس بھی بڑھتے ملاد بھی بڑھتے اسی رائے بڑھ جانے یہاں جا کے تصویح تقصیب کرنے گے اُٹھے اللہ اللہ کرنے گے اللہ ساڑا مردہ بخش دے گا کوئی گال نہیں مقصد دیکھئے تو سی پریشان ہو گئے ہو میں کدھی اختلافی گال نہیں کیتی جڑا کٹھیاں کریں انہوں حسین نہیں آندھر سبحان اللہ جڑا انتشار بابی انہوں یزیدی آن تیرے ساڑا بندہ بخش جائے چھو تھا کارہ لے دیس وہ انتے نہیں مسیح تے پکھا لگونے ہاں تھنڈی ہوا دے گا نمازی خوش ہو کے نماز پڑھے گا تو اللہ ساڑا بندہ بخش دے گا دو میں ہاتھ میرے قرآن تے نہیں چارے ایسی کارہ لڑکے مر چلے ہیں کس مون آڑا دے ہو سارے اکو جائے نہیں وہ جڑا مر کے محتاج ہو جائے وہ بندہ ہو رہے وہ جڑا نیزے دے قرآن پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ کسے کمینے دا محتاج نہ پڑھے جو مر کے سبحان اللہ وہ یار جڑا مر کے محتاج ہو جائے وہ بندہ ہو رہے جڑا نیزے دے قرآن پڑھے وہ بندہ ہو رہے میں قرآن حق جلے کے پیانا اسی کسے دے گستاخ نہیں پر انہی گاتن من نہیں پہنیئے حافظ قرآن اور ہوتے ہیں بارس قرآن اور ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دویا پہ بلان کر کے حیدری لو جی لبے گیا حسید لبے گیا حسید لبے گیا حسید مول شکریہ یا علیہ السلام لو جی ہونے میرا دل لے کہ ہونے میرا خواہد سارے بیدار ہو گئے میں پہ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے میرے مولا شبیر نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے قائناتوں نے دس جا تو اس لیے تلاوت کرنا رہے ہو میں جی ہفاظت کرنا بہت شکریہ تلاوت کرنا رہے بندے ہو اور میں تو محافظ ہو اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق اکبر دیوازہ سورہ یونس ایک دو آیت میں پڑھ دینا اللہ کہہ یا ایوہ ناسو اے لوگو اے شیو نہیں اے لوگو اے سنیو نہیں اے دیو بندیو نہیں اللہ کہہ اے لوگو ایتھے میں آکھا نا یا ایوہ ناس تو کوئی بندہ نام بھی تیان کرے تک خیارے تو اللہ آواز دھوی تیان کرنا چاہیے مٹھے نا پہ آجے بڑا سواہ دے کہتا نا مولانا سلامت رکھے یا ایوہ ناسو اے دے بیچے سارے ہی آگے نے سنی میرے بیچے نے شیعہ میرے بیچے نے جیڑا کوڑا کڑ دا ہے وہ بھی بیچے جیڑا ڈیک دا وہ بھی بیچے اللہ پاک نے سارے انہیں گالے کی دی ہے یا ایوہ ناسو اے لوگو میں کہہ یا اللہ پاک ایسی حاضرہ حکم فرماؤ ایک تعلق کام میں میں دس ہو فرمائے اے لوگو یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بن کیا ہے سبحان اللہ علی وڑا بولے میرے معنی فرما کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے میرے کسیدے ہی نہیں اور باج باج صاحب بیٹھے لیں میرا دادہ تا زمیدار سی اب با میرا با بڑا ویسے منہوں کے برا کسیدہ کیوں نے چلو تو اسی سمجھا کہ بڑا کوالی میں دین ساتھ لیا اور اللہ دے بندے کوچی بھی نہیں زہران و سچی آکھیں دکھلو گیا خدا دکھلو گیا خدا دکس میں مصطفیٰ دی تین و صدیقہ منے آئے انہوں نے ترس کیتا کہ میں خلوتاں میرے کسیدے آئے نہیں پتا کہ یہ منورہ سواد بڑھا ہے تو زاکر کا سیدہ پڑھ دائے نا تو مگروں کوئی مسلمان خلو کے اندھائے اسی نہیں مان دے پتا نہیں انہیں کتھوں دیکھے آئے میں اوہ کسیدے آن دے ہی جنہیں ایدہ انکار کی تا سچی مجھے کافر ہو جانا سبحان اللہ صدق جوہائے اوہ لا رہب قرآن اللہ اللہ سلامت رکھیں ایدہ انکار کرن دی دے رہے سبحان اللہ یا علی علیہ السلام شادی بہت شکریہ ایدہ انکار کرن دی دے رہے بندہ ستہ ہی کافر ہو جاندہ ہے پھر لکھنی لوڑ بھی نہیں پہن دی کافر کافر تو فلانا کافر ستہ رہو کافر ہیں اوہ یار جیدہ ایدہ انکار کرے کافر ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ ہے اوہ پہمے جنہیں میں نماز آن پڑے ایدہ انکار کرن دی دے رہے و کافر ہو جاندہ ہے ہون سمجھائیے نبی کیوں ایک ایسی قرآن علی کے ساتھ ہے سبحان اللہ اور علی قرآن کے ساتھ ہے اوہ جو ایدہ من کر کافر ہے جیدہ علی جیتھی بیجے ہوگی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ یا علی علیہ السلام اللہ فرمائے میں نے اس قرآن کو چنگ رہے جون ایک غلطہ ڈیا میری نہیں میں آج پڑھنا ہوں سلوات پڑھو محمد و آلے محمد یا علی علیہ السلام تانو مولا کی سکمینہ دا مہتا دینا فرمائے شایدی بٹھا بٹھا چلے نا دیو تاکہ بندیانو سمجھ آئے میرے کاروی سارے مسلمان نے میں دیو انہا نوان دا پھرنا اللہ دے بندیو چھتے اوپران خدا دا واسطہ جائے منو نا منو تسی میری زیدے بیچی کورگروٹ چلے چھتے اوپران من جو علی قلبی ہاں کسی علیہ آج رہی ہے اے لوگو یہ قرآن تمہاری طرف نصیحت بن کے آیا ہے چلی ہاں کنا ہوا جو ہم مسال کے میں دماغا بچہ بیٹھا ہے اپنے ابنوں میں کھابا چابی جائے سکوٹر دی اندھا کی کرنا ہے میں موڑ تو ہو کے ہونے ہی آیا بس ادائی رہ کے آیا اندھا بچہ میری نصیحت یاد رکھی موڑ شاکر لیا جا بندے دے پتران کو جنامی جیمپ بیگ کے دہوڑی گال لڑی اے اکھے اببا چابی دے انشاءاللہ تیری گالوں منہ آگا جیمپ تو اہاں جب جیمپ لائے تے داندھ باہر آجا تے اببا مغراج آکھا چوکے کہا کہ نئی نامنین سید میں مدرس پڑھنے ہیں میں بچھوٹا مہت نہیں آیا پر مولا سلامت رکھے نئی نامنین سید صدقہ جاہوان جی مولا سلامت رکھے نئی نامنین سید داندھ سارے باہر آگئے جنا داندھ سارے باہر آگئے نہیں وہ چلیت لامنین آ رہے ہو جیڑا اپنے اببے دی نصیحت نامنین اُدھے موز تاندھے کوئی نیرے اندھا جیڑا اکبر دی کال نامنین بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ نوجوانہ بہت شکریہ جیڑا اللہ دی نصیحت نامنین وہ چلا کتھ دور جائے گا اللہ کیا میں نے اس کو نصیحت بنا کر بیجا ہے باجبا سب اگئے انہ سواد ہے سواد ان ہونا جدے اندر علی ہے اللہ حبدالللہ شیعہ سنی تشریف فرماؤ کوئی فیلہ امام ماندہ ہے کوئی چوتھا خلیفہ ماندہ ہے چوتھا خلیفہ بھی ماندہ نا اندروں کو ماندہ ہے جنہ دا مالک ہے یہ اور چوتھا چھاڑ کے دسمہ بھی ماندہ یہ پتہ نا بھی جنہ دا مالک ہے یہ جیڑے اندر علی ہے اور سرات موجو فرمائے میں کہہ یادہ قرآن فرمائے نصیحت بن کیایا ہے لوگو یہ وہ قرآن ہے جو تمہارے سینوں کی بیماریوں کے لئے بھی شفا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حکیمہ مگر خجل ہونا لے ہو یارہ منٹ گزر کر میرا ٹائم رہا گیا پانچ منٹ ہو سن لو اللہ اندہ میں نے اس قرآن کو شفا بنا کر بیجا ہے اسی اوہ مسکین لوگ ہیں وی ہزار رپیہ حکیم نجا کہنے حکیم صاحب میری ان لگتاں کام دی ہیں وہ اندر رپیہ وی ہزار دے دوائی بڑھاں کتاں گا ایسی شفا ہوئے گی بھی لگتاں گارڈر ہو جانگی اوہ پھر پاہ میں ابھی چوری پیسے کٹ کے مونڈے جان دے کہ اندر رنگ کھٹا ہوگا اندر لال ہو جائے گا انشاءاللہ تیرا نہیں میرا تو دینے نا میں سیب کھاں گا ہوں جاگی تیر تو میں سنڈے کٹ کے دینے گی نا اے دا مطلب حکیمہ مگر خجل ہوگی لوڑ نہیں اللہ اندہ میں نے اس کو شفا بنا کر بیجا ہے اے شفا انہی ہونے ہی ہیں جنہیں انہوں کھولنا ہے تجڑی بی بی پانچہزار بندے رہا چوری کٹ کے جا کے بابینوں آن دی یہ کس ہے بابینوں بابا اب پانچہزار پی جائی ایسا تویز لہجے کے بندہ میرے آنکھیں لگنا شروع ہو جائے تیہنوں ایجا اثر نہیں ہویا بابینہ تویز کی اثر کرے سبحان اللہ اللہ اندہ میں نے اس کو شفا بنا کر بیجا ہے اچھا جی قرآن شفا ہے اے ڈاکٹر تینے درہ میں ہے کوئی نہیں ہے بہت نے جنہوں کونہ کا عمل ہے بے ڈاکٹر بانی جائیں دے اچھا میں شیعہ ویچ آلم بڑھنا بڑا سوکھا ہے پنجانی تصویح سوڑی ٹوپی آلم تیار پا میں کسر جنابت بھی رہا ہوں گے میں جی تھے کھا پا دا آیا ایک سو بی دکڑی آن دی میں دیکھا جا ہیدر شاڑا کھا مو جنہ میں لگ دائے مونڈا میرا پجا ہونڈا سی آن مونڈا میرے نار سی تینی ایسی پیو پوتسان تسان دیکھ کہنا سی مولا دی بارگار شفٹ ہو گئے اوہ پہلا زاکر بیرے سامنے قرآن ہے پہلوں آکے آن دا آیا کہ میں دا سو بی دا بیٹھا تین میرا سی ایک تو دو اوہ آکے ممبر دیا کھن لگا میں نو پڑھن دیو میں جی کی گا لوہی تین تے میرا انہیں اکھا میری والدہ بیمار ہے پھر ممبر تیرے مو نکڑ گیا میرے سوچ گیا دی پینڈ بیمار ہے تے کسبو نے کھا دی مولا علم دی مولا دی علم دی میں انتروں ہونا پریشان ہویا اوہ جدو میں ہجے مسلمان ساں اوہ دو میں گو سپاہ کر دردہ ساں تینوں غازی دب در نہیں اوہ خدا دی کسبے تانوں بارہ کا در نہیں تانوں چوڑہ کا در نہیں پھر میرا دیل چے ایم ہے یہ جب میں ایمام زمانہ کا الوڑی ہوئے مولا فرمائے تو چوب کر کے اپنی ڈیوپی کار اے دیال نوے اے چبڑے اپاس بڑا لاجبہ لے سبحان اللہ تانوں مولا کے سکمینے دا محتاج نہ ہو رہا ممبر تیرے دے روز عیب دار ہوندے ایک کار بڑا کریم تلاجبہ لے اوہ فر حکیم ہوندہ حکیم صاحب منہ دوائی دیو اوہ فر ڈاکٹر صاحب ٹھیکہ لہوندے اوہ شفاہ نہیں ہوندی دشاہ رہندہ بندہ ٹھیک رہندہ شامانو فیر انو کھانگ ہوندی اوہ فر اندہ یہ آرانج کار منہ کو چنگا ڈاکٹر داس اوہ اندہ اسلام آباد ڈاکٹر ہی پانچہ گار ہو دی فیسی لینچ لگنا پہنائی اوہ بندہ ایتھو فجاندہ اسلام آباد اوہ تھو جا کر ٹیکل ہوندہ اندہ ہون میں نو آرامے تیرا ایس ڈاکٹر نو چھگنا تی او نو پڑنا اس گلدی دلیل ہے اندروں کو سیمان گئے ہو سارے ایک ہو جے نہیں ہوں دے سبحان اللہ سبحان اللہ بے جانو مولا خرامت رکھن یار ہے تے اے بھی ڈاکٹر ہے تے او بھی ڈاکٹر لیکن تے رو پتائے اے عام ڈاکٹر ہے اوہ خاص ڈاکٹر ہے اے پندہ ڈاکٹر ہے اوہ سنریافتہ ڈاکٹر ہے اوہ مسلمانوں جانو ایس ڈاکٹر دی سمجھا گئی اے قرآن دے میرا ہاتھ تھی ایک ڈاکٹر میں دسنا اوہ دانا حسین ابن علیہ اوہ دیکھوڑا فترس شفاہ لیندے سان اے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا سلامت رکھن اوہ سڈاکٹر دانا حسین ابن علیہ اوہ دیکھوڑا آکے فرشتہ شفاہ لیندے سان لیندے سان کے نہیں کیوں میں لیندے سان پارا آکے مس گیتا جو لینوں تو ٹھیک ہوکہ اوٹھا ٹوڑ گیا ہم تس ہی آن دے بندے بلایت علیہ نہیں مانن دے اے نہ ہوں جا کے انہوں نے پچھو اے جیلا شفاہ لیند آیا سی اوہ علیہ السلام سی تو دین بڑا رضی اللہ سی آہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا سلامت رکھن خدا دی قسم زہرہ جوزے حسن جوزے حسین جوزے محمد کولے اور جنہوں جوزدی مار ہوتا نہیں آئی کولے دی کہنے بڑے آجے سبحان اللہ سبحان اللہ شاہدی اے تھے میں فضائل مکمل کرنے لگا اے تھے فضائل مکمل کرنے لگا اے تھے فضائل مکمل کرنے لگا اے تھے فضائل مکمل کرنے لگا تیم میں مجبور ہوں قرآن شفاہ ہے کے نہیں ساڑھے بندے کمائی ہے اے تھا ہم نے پتا نہیں اوہ اممہ میں مکت ہوئی اے ناکھے محمد بوٹے لوں میں کی کہا لیں جان نہیں سنو نکل دی لو رہاں جواب ہو گیا تو میں آکھا یاسن شروع کرو مر جگ چاہیے تنا ہوں میں کوئی ناکھے اممہ ہونی ہے سیانی ہونی ہے چلو اے یار یہ ہوندہ ہے میں کہا پیرس آگیا اے یار ہاں کواڑا ہے تے آپ پاڑنگے تے آہ اللہ دے مرے چلیئے تلاہمان میں کہا انگلیش گل پر گردہ اے ہو جیئے اممہ ہونی ہے سیانی ہے اممہ کت ہوئی محمد بوٹے لوئائی ہے اے تھے جان فسییا لو رہاں جواب ہو گیا ہرے کی کردہ رہے ہونے میں کڑیاں ناکھے پی قرآن پڑھو تے مر جائے گا چھتی علان ہو جائے گا ہون تسی مسکر ہوندے پہ وہ تسوی فکر رکھا جائے مائی آن دی آپ یہ پاڑتے بندہ مر جائے گا وہ اکبر آن دا مردہ نہیں اتنا شفاہ مل دی سبحان اللہ سبحان اللہ تانو مولا سلامت رکھنا اممہ آن دی مر جائے گا اے اللہ اندھا اے شفاہ بنا آنکھے پہ جائے وہ بریگ ہوگا سنیں جملہ بڑا بریگ ہے اے دا مطلب ہے اممہ اندھا یہ قرآن پڑھو قڑیوں قرآن شروع کرو انشاءاللہ دو چار منٹ پانچ منٹ جان نکل جائے گی جان نکل جائے گی میں کہے یا اللہ پاک اممہ سانو حرمت دے لیا تُو سانو حرمت دینا ہے اللہ فرمایا بڑیاں بڑیاں اممہ آئیاں نے جنہ سارا دین ہی پٹھا کر شڑے آئے آئے سبحان اللہ تاڑی سماعت تو سجدے تانو مولا کسے کمینے دا مہتاج نہ فرمائے بڑیاں بڑیاں ماما آئیاں نے جنہ سارا دین ہی پٹھا کر دیتا ہے آخری فضائل دا جملہ ہے ہر بند دی دعا میرے دا کونی چاہی دیئے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اسی کسے دے منکر نہیں جیس اممہ نو ایدھی ایک آئیت سمجھنا آئے او اممہ ہو رہے جیدہ پتر نیزے دے قرآن پڑے زہرہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تانو مولا سلامت رکھا تانو مولا کسے کمینے دا مہتاج نہ فرمائے قرآن شفا بن کے آیا ایک قرآن نصیحت بن کے آیا اے جیدہ پتر نیزے دے قرآن پڑھ دا سی نا او دیاں تیاں بزاراں جا رو رو مار گئیں بھائی بھائی صاحب تشریف فرمان ہے اے میرے کاردے جی نے تُسری سارے سید ہو تُسری سید ہو میں امتی ہوں انہوں نے پوچھ لو کہ جو جو مرنا ہوئی ہے منہوں بندے آندے نے جیل کٹییا منڈے اپنے ناڑ لیا کے گڑی جو مجلسہ پڑھن جانا ہے کوئی مار شہد ہے تا پھر میں کہا تینے اید اچھا اتھا میں پنجبی میری بیوی پنجبی مار دے انہوں تا ظاہر ہے سچی مصطفیٰ دی تھی کہا لے بھی سچی سچ مصطفیٰ دی تھی آج بھی سچی ہے جی نے سید بیٹھے ہو تاڑکو مافی مان کے گالا کارا لگا منو شاہد یہ ایک بندے آکھے سی تو شیعہ کیوں ہیں مولا علی دی بہادری بے میں کہا نہیں بلکل نہیں مرحب نو مار دیں کتھ قوت پروردگار کتھ ایک مرحب اکو گالا میں نکھا گئی ہے بی بی رو اندی واپس آدھے خدا دی قسم ایسے پیند دے جڑا بچہ سب لو نکمہ ہے نا اوہ اندہ ہوئے نا کہتے موٹر سیکل تے اوہ روڑ تو تھلے اترے تے ایسے پیند دی کوئی غریب مسکین دی تھی اپنے پتر نوہی تھا راک کے سر تے وزن لے کے اندی ہوئے نا اوہ موٹر سیکل تے بریک لے کے اندہ باجی آکا آر چھاڑ دا باجی آکا آر چھاڑ دا کہ گی آئی جنہیں میرا بزار جہایا کی اے سر سید بیٹھے ہو تاڑکو مافی مانگرنہ گا ام تی میرے نار رڑو اللہ دیو بندیو پیند دا اوارہ منڈا بھی ہوئے تے کسے غریب دی تی بھی ہوئے بندے دے اوڑا حیاء کر دے محمد تو وڈا پیر کوئی نہیں ہر بزار چبی بھی زینب رو روان دی سی میں تاڑے نبی دی تھی ہاں داری چادر دے شڑو اے شبی پاک دی برامدگی ہے دو چار جملے میں پڑھ دا دا سی منٹ باقی نے دا سی بارہ منٹ آنسوں ہوا سے میں کدی کسٹاکی نہ مسائب نہیں پڑھیا بڑے کار دی گھر لے تے بندے ہوں کرنی چاہی دی نامہ کدی کوشش کیتی کہ بندے اٹھے پٹن راک پیند نہیں ایک آنسوں آجائے تے مصطفی راضی ہو جائے پاہ میں کچھ یہاں بیٹھا ہے پاہ میں کچھ نہیں بیٹھا ہے اے جڑے بزرگ بندے نہیں وہ میرا لازمت وجہ ہوگو زندگی سے جڑے بزرگ نہیں کدی نہ کدی بیوہ جی ایسا وقت ہوں گا بندہ کدی نہ کدی ماں دی کبرتے کھلو کہ اندھا اممہ میں تھاک گئی یا جلے نوجوان بچے نہیں میں سمجھ نہیں ہوں گی میں کڑھی گا لکھی تھی جڑے بزرگ بیٹھے ہو کدی نہ کدی زندگی جو وقت ضرور آ جاندہ کہ بندہ ماں دی کبرتے جا کے اندھا تیرے بڑا پاوے تیرے اولاد مو موڑ جاوے نا اوہ دو بندہ پھر ماں دی کبرتے جا کے اندھا اممہ میں تھاک گیا ہوں کھلا قرآن میرے سامنے جو تم علی اصدر نو دفن کیتا ہے نا تیرے میرے مولا حسین مدینے والا مو کر کے اندھے اممہ ہون میں تھاک گیا اممہ ہون میں تھاک گیا صدب شاہ جی میں بڑا سوچیا مولا تسی کیوں تھاک گیا تسی علی اکبر نو لے اندھا نہیں تھکے تساں کاسم نو چون کے اندھا نہیں تھکے تساں عباس دے بازو اٹھائے انہیں نہیں تھکے کٹی کبر کٹی ہے تھوڑی جی گرم ریت پر آن کٹی ہے شہزادہ باپ نو بیچ رکھیا سابرہنے سلطان نو گرم ریت پائی ہے تے مدینے علمو کر کے آکھیا اممہ میں تھاک گیا سارے رومنیس کرتے میں نو ایک کوئی سمجھ آئی ہے جنہوں سکے پتر آپ تفن کرنا پہنڈا اور یار چندیاں کلاما جے کبرستان ہے ہر پینڈے کو انہوں کوئی بندہ کبرہ کٹنواز سے رکھیا ہونڈا ہے وہ پورے پینڈیاں کبرہ کر دا ہے جنہوں اپنا پتر فاؤد ہو جائے اور کئی نو ہاتھ لاؤن لگے رہے سیدہ دے رہے پچھے ہو جائے پتر بھی تیرا مریاں کبر بھی دو جنہوں میرے مولا نے اپنے پتر دی کبر آپ بنونی پہی ہے نا میرے مولا شبیر اند نے اما ہون میتھا کے دی ایک جملہ ہو رہا کہ اما میتھا سا اما تیرا حسین پیاس ہے تاں پتہ ہے نا مولا حسین پیاس بڑی لگ دی بی بی پاک ساری ساری رات پانی دیا کے سرانے کھلو رہے ہیں دے سا بی بی سہرا سروات اللہ جان لگیاں وسیعت کی تیسی یا لی میرے حسین پیاس بڑی لگ دی میں ساری ساری رات سرانے پانی دیا کے کھلو رہی نہیں ہا اوہ نہ ہوئے میرے تو بعد حسین پانی ننگے تو دین وڑا کھلو نہ ہوئے بی بی زینب آریا بوڑ گیاں دے اما موت میں نہ ہو کے جاؤ تدو تک زینب زندہ ہے حسین پیاسا نہیں رہے گا ساری زندگی بی بی پاک نے پانی پیش کی تا ہے دنو داسا مہرم مولا کیا نا اما میں پیاسا ہوں بی بی اندر روکی اندی بیر آج میرے گوڑ بھی پانی کوئی آج نا آخ میں پیاسا ہوں آج زینب گوڑ بھی پانی کوئی اے عجرِ رسالت دیتا سی مسلمانہ نے مصطفیٰ دی آلنو اما میں پیاسا ہوں لمبا نہیں پڑنا میں اما میں پیاسا ہوں دیس منٹہ جو باقی نے کوشکانہ وضو ہو گیا ہے کوش باقی ہے ایک بندہ درہ فراد دے کنارے نا پانی پی پیدا سی مسائب احساس دا نا ہوتا میرا محتاج نہیں نا کسے شاہ ہونا دا اب بچے رہو اٹھے کھلا رہو اٹھے صرف اے نا ہی آخ دا بھی نا ہائے شاہ ساڑی تے شیہاں دی ہائے دا نکل جانی آنسو دا نا رہا دا لبا کی پڑنا وہ بندہ پانی پیا پیندہ سی انہیں پاڑی لگ کوٹ پر رہیا تو لیکن چواز بھئی ہے میں پیاسا وہ پانی دیا کہتے میرے مولا دے سامنے کھل ہو گیا انہیں پتا ہے کہ اڑا بادشاہ ہو لڑ گیا وہ ایک عام انسان سمجھ کے لے گیا ہے انہیں کہا تُو اکھا میں پیاسا میرے مولا آخن لگے میں اکھا میں پیاسا پانی پیلا مولا دے لے جائے میں نہیں پینا انہیں دے پینا نہیں تے منگیا کیوں میرے مولا فرمایا تو کیوں لے گیا ہیں آخن لگا میرے نبی دا فرماں نبی دا نا لے آتے نبیان دے سلطان دا نا لے آتے زہرہ دے بیٹے دے آنسو اجتے آئے میرے مولا انہیں دے کی دا فرماں انہیں دے میرے نبی دا فرماں پیاسا پانی مینگی تلا کے نمازی نماز پڑھ دا رہے اگر فوت ہو جائے نماز قبول نہیں مولا رو کے آخن لگے کیلے نبی دا فرماں انہیں دے مدینے آرے محمد مصطفیٰ دا فرماں میرے مولا دسیاں نہیں میں کہو رو گیا کھڑ لگے تُو بڑا اچھا بندہ ہے تُو مومن بندہ ہے تنو جنگڑا جنبی دا فرماں یادنے میں تیرے تیرے راضی ہیں لے جا میں پینا نہیں اندہ جدو تُو پینا نہیں تمنگیا کیوں میرے مولا فرما ہے نہیں جاندہ انہیں کہا جاما کہنے میں کار جا کے جینا کہنے ایک بزرگ سی داڑی خون نہ پری سی لاغے لاشندہ امبار سی تیاندہ سی میں پانی پینا تیرے میں پانی پیش نہیں کر سکیا مولا فرما ہے تنو میں ایک کم کلا وہ تو واپس آکے مندہ سی میں پیش آکنا کھنی انہیں کہا حکم کا مولا فرما ہے جسے تنو میں پی جانگا وہ تو ہو کے واپس آ شیعہ سنیوں قرآن میرے سامنے اس طرح کہ میں عدب نہ پڑھا نہیں سکتا تنویہ جاندہ سی تے مڑ کے وندہ سی مولا آکھے اگے جا اگے جا ہی ٹھکھ لوگا سجے پاسے سجے پاسے جنو بیکھی ہے نا گیا آرام نار سی تے واپس کر بلا دی رہے تو سیرتے پانگا ہوں نا تے میرے مولا دے قریب آگیا کھنے لگا دعا مانگو دی ماں بھی مار گئی ہے دعا مانگو دی پینا بھی مار گئی ہے ہونے میرے مولا رو گیا انہیں رونا داس کی بیکھی آئی انہیں بیکھی آئی اٹھارہ سال آنڈا کوئی چاننے اجھے سینے جو برشیدہ نشانے کسے میں برشی کر دی ہے جو کوئی حال نہیں میرے مولا آنڈا تبیال ویخ ویخ کے آنڈا جیدے بازو کوئی نے میرے مولا فرماؤن لگے جیدے بازو کوئی نے میرا سکا ویرے جیتے تو کھلوٹا ہے نا میں چھاں مہینے انہیں پتر دفن کی دائی ایک کوٹ پانی منگیا جیدے تلنا موکہ وڑا تیر ہے ہونے داس میں پانی پی لما پیالہ سوٹ کے آنڈا نہیں تو پینا چاں میں مید پی نہیں سکتا ہاں جیدے سارے توڑ جانو پانی میں پی سکنے بس اینہ داس تو ہے کہوں نے مولا فرمائے وعدہ کر جیدے میں دس سے آر توڑ جائیں گا واپس انہیں دا میں وعدہ کرنا میں واپس سے رجاؤں گا مولا فرمائے وعدہ ہو گیا جی وعدہ ہو گیا من آنڈا کون ہے تو میرے مولا فرماؤن دا جیسے نبی دا فرمان نے سے سناؤن دا مدینے آرے محمد دا جی اوہ دا نواز سا حسین میں انہیں گالکی تھی دے قدیمی ڈل پیا انہیں مولا فرمائے توسی حسین ہو پانی کیوں منگیا سی جب پینہ نہیں فرمائے میں دے حجت مام کی تھی حجت یا نبی کر دے یا امام کر دے انہیں مولا جنہوں بے خایاں کہتے علی اکبر تھے نہیں جیدے بازو کوئی نہیں کہتے اب آس تھے نہیں جیدہ دفن کیتا یہ علی اس کرتے نہیں بازو اینج کر کیا کھڑ لگا خیمے کے دے نہیں اے سیدہ دی غیرت دے میرا دل کر دا چھاٹے کے میں دل سے ماتم کر رہاں مولا شبیر دو گیاں دے ہاتھ تھلے کار اندر زینب صدق جامعہ آوازہ بولان دو گئی ہیں تاں مولا کسے کمینے دا محتاج رہاں ہاتھ تھلے کار اندر مصطفیٰ دیاں تیاں نے رو کے اندر مولا کی بڑیاں نے تیاں میں آڑ لے پینا میں آڑا یہاں نے مولا بڑیاں کی مولا فرمائے لمبی گھال لے لمبی گھال لے باستو میں نوازہ کیتا ہے نا کہ کار ٹور جانا کار چلے جا قدیمی ڈیک کیا نا مولا میرا خون پلید ہے مولا فرمائے نہیں منہو اجازت دیو میں ایتھے کھلو کہ یہ سیدھے لانت کرا انہم منہو قتل کرنا ہے میرا خون تیرے اکبر دے خون شامل ہو جائے تے میری بخشش ہو جائے حق ترس آگیا کریمے کر بلانوں فرمایا شہادت باستی انہیں جا تیری جنن دا میں زامن تیری جنن دا میرا ویر حسن زامن تیری جنن دا میری ماں زہرا زامن تیری جنن دا میرا بابا علی زامن تیری جنن دا میرا نانا مصطفیٰ زامن کار چلے جا اندھا مولا بس اے دسو کار 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 دے کیوں جی جنہ دے نا شیعہ روندے کیوں انہیں پینا دے کے اساڑے روندی وجہ سونڈا مولا فرمایا جی تو آیا سی کار کنوں چھٹ کے آیا سی اندھا میری نکی جائی تھی اسی اور دے ناڑبادہ کر کے ایسا میں چلتی آ جانگا مولا فرما دے میں امام دی یہاں کھانا بیکھی آئی جیس دیندہ کرو آیا اے نا وہ سہ دیندہ پویٹ کھلو کے پی روندی اے اوہ مسلمانوں جیسا حسین نوں داس محرم نوں لوکان دی تھی یہاں دا اے نا خیال سی ہو دی سکینہ تمہچے کھان دی صدق جانوہ صدق جانوہ تا نا مولا کسا کمینے دا محتاج نہ فرمایا میرا خلا مسائل کا بھی ہو گیا دو جملے ہور سونڈو تشبی پاک دی زیارت کرنے بی بی پاک نے بی بی سکینہ سلام اللہ لے بطول چھوٹی نہیں ہوں دی بطول بطول ہوں دی زہرن بی بی پاک دی چار سال عمر سے اب میرے حال دیکھیا جیسے سید بیکھتے ہو میں بیسے کہ دی کوئی ستاقیلہ نہیں پڑیا مسائل بلخصوص قرآن میرے سامنے بی بی پاک نے شمر نوں پوچھیا تُو نے میرا بابا دیکھا ہے بی بی پاک پوچھیا تے او نے دسیا ایتہائی نکل ہوں دی تے میں گال کھولنی نہیں سی ہونے میں مجبورا تھوڑی دیگال کھولن تے حجے بندے سمجھے نہیں جدو بی بی پوچھے آئے او دو بی بی ایتھے سن جدو انہیں دسیا او دو بی بی آئیتھے حجر جنہی نکلی بھئی بڑا ہو امیر تب حادر بندہ تا انہوں مولا سلامت رکھے تے دونے بی بی پاک نوں تمہ چا ماریا ہے نا تے بی بی اٹھ کے آکھنے لگے مارتے لے آئی ہونی داستے میرا بابا کے بارہ برماش تیر لیا کہ آئے نے اندھے نے سکینہ حسین لبنائی بابا لبنائی ہاں جدر ساٹھا تیر جائے گا اوہ دا تیرا بابا ہے قرآن میرے سامنے میں اکھانا پڑیا پہلا تیر حسین دی پشانی جن لگے دجہ تیر حسین دی گلے جن لگے باقی تیر میرے مولا دے سینے دے پوست ہو گئے تے بی بی پاک آخری دو جملے نے شبیح تیار ہے جی شبیح ٹھیک ہے میں بس دو جملے ہو تو میں پھر آواز دینا ہے پھر راج کے رونے ہیں سارے پھر راج کے رونے ہیں سارے اوہ کوڑیاں نے انجھ کر کے نا کیرا پایا سی میرے مولا شبیر دے آرے دو آرے ارد گرد انجھ بی بی پاک بار سامن بی بی رو رو آکھ جگہ دیو رستہ دیو اے لینہ رستہ نہیں دیتا بی بی فر کھوڑیاں نو مخاطب ہو گیا کہتا نو میں نہیں بتا میں کہوڑ اے کھوڑیاں فر رستہ دیتا جی پاک بی بی نو بی بی پاک دیو قریب گئے نا میرے مولا دے میرے مولا دے اپنے تیرہ دے اب آد آدامن پا لے اوہ یار جے دے باپ دا ایکسیجنٹ ہو جائے ایتھو شیشہ ننگ جائے یا ایتھو سریہ ننگ جائے پکھر فون کر دینا تیرہ ننگ جائے تیرہ باپ فوت ہو گیا تسیانے بندیان دے نے اوہی نو گسر دیو کفن دیو ایتھو پھوڑ راک شلو زخم ویکھے تیرہ موک جائے اے ماما کڑو تیاں کڑو خدا دی قسمیں پہنا کڑو پراہ دے زخم نہیں ویکھے جانے باپا جی تا نو مولا سلامت رکھے جیتھو میرے مولا حسین ویکھیا نا میری تیرہ قریب آگئی ہے میری تیہ کیوں آئی ہے تیہ نو پتہ نہ آباس کوئی نہیں ریا تیہ نو پتہ نہ علی اکبر کوئی نہیں ریا میں کلہ رہا گیا کیوں آئی ہیں بی بی رو کے اندھی بابا میں سجادنو کچھ کے آئی ہیں ہا میرے مولا سجادہ میں ذکر کرنا نا میں سجادنو کچھ کے آئی ہیں مولا حسین اندر سجاد تیرا شکریہ آخری بیڑے باپ تیرہ ملائی تیرا شکریہ تیہ آئی کی لینے جملہ سونڈ لاؤ اے میری اماما تیہ پینا واسطے یا تیہ تیہ کیوں آئی ہیں بابا میرا دل نہیں لاغ دا بابا ایک دفعہ میں نو سینے نا میرے مولا شبیر روکی اندھے تیرا نا اپنی ماں دے نا دے فاطمہ رکھی آئے میں دے تیہ نو سکینہ آخری ایسا واسطے یا کہ میں سفر تا جاندہ سا دے تیہ نو سینے گر رکھونا سا رات کا رونا تا سکینہ تا رکھونا سا تیرہ دے میں نا اے سکینہ تا رکھے آئے کہ تُو میرا سکون ہے پوری دنیا آن دیئے میرا آج سکون ہے حسین اکھیا میری سکینہ سکون ہے پر بیٹا آج میرا سینہ فارق نہیں عدب دا لفظ باجبا صاحب یہ باندہ ہے آج میرا سینہ فارق نہیں جنو آخر میرا سینہ فارق نہیں ایتھر آجی کے رو لے آجی بیٹی دا اچیرہ بابی آل سی باپی دا چیرہ اکدس بیٹی آل سی جنو آخر نا تیئے آج میرا سینہ فارق نہیں بی بی پاک چیرہ اکدس موڑ کے آن دے بابا بے خلابہ بڑی آوکھی آئے جنو آخر نا بابا بے خلابہ بڑی آوکھی آئے مولا نے عبادہ دامن ہلایا مولا فرمایا سکینہ جنو آوکھی آئی نا دیکھ آئی تنو زہرہ جنو پتر کے میں مردائے تیر نو ہٹھ پایا تیر سٹکے نے اثرہ کر کے آن دے اللہ اکبر خون بی پی جنو دامن جبیا تی بی بی سکینہ رو رو آن دے سی بابا میں نہیں مل دی ہا میرا مظلوم بابا میں نہیں مل دی شیمر نے بارا چہت پایا خندر ترونہ شروع کیتا تی بی بی سکینہ رو رو آن دے سی پھوپی زینب واسلہ گدائی تلا اجڑ گیا ویڑا زہرہ دا ہا میرا پیاسا بابا ہا میرا تنسا بابا رو زینب ہا میرا پیاسا بابا موسیقی